اسلام علیکم بہت خوبصورت سیب سٹائلیس سے بہت پیارے سیب فروکوں کا دیزائن آپ کے سامنے لے کر پھر حاضر ایک بار آپ دیزائن دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں بہت سٹائلیس ہیں آپ سلائی کریں گی تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس طرح کی دیزائننگ بہت اچھی لگتا ہے تیار کرنے کے بعد کٹنگ اور سٹیچنگ کے بعد آپ بگنرز ہیں تو آپ کوشش کریں آپ ان کی فلاور بنانے کا طریقہ بنائیں دیکھیں اور پھر کوشش کر کے ایسے ہی فلاور بنا کر فروکس لائے کریں نیٹ کے فروک آج کل ونٹر سیزن میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہائی نیک کے ساتھ جینز کے ساتھ ہر کوئی پہنانا پسند کرتا ہے کیونکہ نیٹ آرگنزا ٹیشو سلک جتنا بھی فیبریک جو بھی ہے یہ ریشمی فیبریک ہے پولیسٹر فیبریک کے تمام کے ساتھ ہائی نیک کے ساتھ یہ فروک بہت خوبصورت لگتے ہیں اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلیو لیس فروک کیسے پہنائیں ونٹر سیزن میں تو سلیو لیس فروکوں کی خوبصورتی ہی اس طرح سے ایک کے اندر ہائی نیک پہنا لیں یا نیٹ کی اندر شرٹ بنا لیں اوپر کوٹی بنا لیں خوبصورت فروکوں کو اسی طرح سے سٹائل کیا جا سکتا ہے جو کہ پہننے کے بعد بیبیز کے بہت خوبصورت لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے فلاور کی ڈیزائننگ کر لیں اور اس طرح سے فروک اور بھی خوبصورت بن جاتے ہیں لیکن ہم سمر سیزن میں اس طرح کے فروک بلکل نہیں بنا سکتے اپنی بیبیز کے نہ ہی پہنا سکتے تو اس لئے ان کو ونٹر سیزن کے فروک کہا جاتا ہے جو کہ لوگ اکثر کہہ رہے ہیں کہ سلیو لیس فروک ہم ونٹر میں کیسے پہنائیں یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ونٹر میں اور سمر میں کیسے فروک پہنائیں اور کیسے نہیں لیکن جو لوگ پہنانا چاہتے ہیں وہ پہناتے ہیں اور جنہیں پسند ہیں وہ اسی طرح کے کپڑوں کو لیتے بھی ہیں سلواتے بھی ہیں خود بھی سیتے ہیں لازمی نہیں کہ میری ہی کٹنگ اور سٹیچنگ سے آپ آئیڈیا لیں آپ ویسے بھی خود بھی ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کیونکہ میں یہ صرف آئیڈیا دے رہی ہوں تاکہ آپ خود بھی ایسی ایسی ڈیزائننگ کروائیں یا کریں یا دیکھ کر ہی کر سکتے ہیں میں بہت ساری ڈیزائننگ خود بھی دکھاتی ہوں لیکن روز روز ہر کپڑے کی ڈیزائننگ نہیں دکھائیا سکتی جو دکھاتے ہیں وہ ہی ہم سے بہت مشکل سے ایک دن میں ایک تیار ہوتی ہے نہ کہ سب کی فرمائش روز پوری ہو سوری جی اب اکثر لوگ مجھ سے شکوے شکایت بہت کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں دکھاتی ہیں آپ وہ نہیں دکھاتی تو اتنی ہمت جتنی ہوتی ہے میں اتنا ہی کام دکھا سکتی ہوں ایک دن میں دو تین چینلز کی تین ویڈیوز تیار کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں تو اسی لئے جتنی بھی کوشش ہوتی ہے فرمائش سب کی ہی پوری ہو جائے نہ کہ بالکل نہ پوری ہو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے سٹیچنگ بھی دکھاؤں ان کی کٹنگ بھی دکھاؤں اور جو لوگ فرمائش کرتے ہیں میری سبسکرائبر بہت اچھے ہیں بہت ہی اچھے اللہ تعالی ان کو صحت تندرستی دے کامیابی دے جو میری کٹنگ اور سٹیچنگ کو سرہاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں یہ صرف میں آئیڈیاز بھی لوگوں کے کہنے پہ دے رہی ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ ساتھ ڈیزائننگ کا آئیڈیاز بھی دیتے رہے ہیں تاکہ ہم خود بھی کوشش کریں کچھ ڈیزائننگ کرنے کی یا مارکیٹ سے اس طرح کی کپڑے لینے کی یہ صرف میں آئیڈیا دیتی ہوں نہ کہ میرا بٹیک ہے میں صرف ڈیزائننگ دکھاتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی ہوں اور کچھ کٹنگ اور سٹیچنگ بھی دکھا دیتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ اکثر لوگ کہتے ہیں جب دکھاتی ہو تو سیلر کا نام بھی بتائیں یا کہاں سے ملیں گے مجھے اتنا معلومات نہیں میں صرف یہ ڈیزائننگ پنٹرست سے لیتی ہوں اور پھر آپ کو ڈیزائننگ دکھاتی ہوں یہ تو آپ خود بھی لے سکتی ہیں اور میرے ورڈس اپ نمبر پہ اگر آپ یہ سلائی کریں تو ڈیزائننگ ضرور دکھائیں دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر کوئی غلطی سمجھانے میں بتانے میں بولنے میں تو معاف کر دیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ